السلام علیکم فرنڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن وزر صاحب تو دستو آج سارا دن ٹیرا لونہ کو لے کر پوری دنیا میں کیا سرائیاں چلتی رہیں اور بائناز پہ آج تین بار ٹیرا لونہ کو لے کر ایک خبر نشر ہوئی اس خبر کا جو کہ ہے پورا خلیہ بگاڑ کے اسے پیش کیا گیا اصل میں وہ خبر کیا تھی کہ کیا ٹیرا لونہ اس وقت ڈی لسٹ ہونے جا رہا ہے بائناز پر یا کسی اور ایک چینج پہ تو اس خبر کا پورا دوستو جو اس وقت جگرافیا ہے وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے اور ساتھ ایک اور اہم نیوز میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں کہ یو ایس ٹی جو ایک سٹیبل کوئن تھا اور یو ایس ٹی ٹی جو ایک سٹیبل کوئن ہے ان دونوں کو ایک ساتھ جوڑ کے کریش کی جتنی بھی رومرز ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر بلکل فریشر ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کرنا مت بولیے گا تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کو ہر نوٹفیکشن ملتا رہے تو اس کے لیے آل کا بٹن بھی کلک کر دیجئے گا آغاز لیتے ہیں دوستو سب سے پہلے اس ٹویٹ سے کہ پیپل کنفیوزنگ اور پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ٹویٹ ہے وہ ویلز پانڈا کی طرف سے ہے پیپل کنفیوزنگ یو ایس ڈی ٹی اینڈ یو ایس ٹی اینڈ پینکنگ پیپل ڈونٹ انڈرسٹین دوستو یہاں پر پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یو ایس ٹی کے کریش کرنے کے بعد جو کہ ڈیریکٹلی ٹیرا لونہ یعنی کہ ٹیرا فائنانس کا اپنا ایک کرنسی کوئن تھا جس میں ٹریڈ بھی ہوتی تھی اسٹیبل کوئن تھا بڑا زبردست کوئن اسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ جس کی بیک پہ ٹیرا لونہ خود تھی اب یہاں پر آپ نے ایک اہم بات یہ سمجھنی ہے کہ یو ایس ٹی کو جو بیک کر رہا تھا وہ ٹیرا فائنانس کر رہا تھا ٹیرا فائنانس خود اس وقت قریب دیوالیا ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے لیکن ہر سو وہ کوشش کر رہا ہے یہاں تک مارکٹ میں ایک فیک نیوز پھیلائی گئی ہے اس کی ابھی تک کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ٹیرا لونہ کو الان مسک جو ہے وہ آن کرنے لگا ہے خریدنے لگا ہے اس کا ابھی تک حقیقت سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے ایسا اگر کچھ ہوگا اس خبر کے کوئی پاؤں ہوں گے تو دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو اسپینک سیچویشن میں انشاءاللہ ہر سو سچائی ہی آپ تک پہنچائیں گے اچھا اب کیونکہ یو ایس ٹی ٹوٹلی کریش کر چکا ہے آج پورے دن میں تھری ٹائم اس نے ریکاور بھی کیا تھری ٹائم یہ برسٹ بھی ہوا پوائنٹ سکسٹی ایٹ تک کا اس نے ہائی لگایا پھر اس نے پوائنٹ سٹی سکس کا لو لگایا ابھی شاید ویڈیو کے درمیان یہ پوائنٹ فورٹی سکس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے لہٰذا یہ اپنی دوستو پوری پوزیشن کھو چکا ہے اعتبار اپنا جمانے کے لیے اسے دازمی بات ہے پیسہ اکٹھا کرنا پڑے گا اس کے اوپر میں صبح بھی آپ سے بات کر چکا ہوں ہماری ڈیلی کرپٹو مارکٹ درسیس ویڈیو میں اب بات کی جا رہی ہے یو ایس ٹی ٹی کے پرائز آج مائنر ون سنٹ کم دیکھنے کو ملے تو اس کے بعد یہ رومر مارکٹ میں آیا کہ آپ اپنے یو ایس ٹی کو بھی مارکٹ سے سٹیبل کوئن کے طور پر نکال لیں تو دوستو یوں اگر ہم ہر کوئن کو نکالتے رہیں گے کبھی یو ایس ٹی سے یا پھر بی ایس ٹی میں ڈال دیتے ہیں بلفرض جو صورتحال ہے اگر ہم اسے مزید اپنے اوپر حاوی کر لیں تو پھر بی ایس ٹی بھی کل کو پینک ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ٹیریکٹ بائیناس کے ساتھ ملتا ہے بائیناس اگر کل کو بینک ریفٹ ہو جاتی ہے تو ہم بائیناس کا کیا بگاڑ سکتے ہیں لہذا کیونکہ دنیا کے سارے کاروبار اعتبار سے چلتے ہیں تو یہاں پر ہمیں اعتبار کرنا پڑتا ہے یہاں ابھی جو صورتحال ہے ٹیرالونہ نے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے پوری مارکٹ کو ہلا کے رکھ دیا ہے اور اب بات کرتے ہیں دوستو اس نیوز کی جس کا سکرین شوٹ میری سکرین پر بھی چل رہا ہے کہ صبح آج یعنی کہ بارہ مئی کو صبح آٹھ بجے ایک نیوز بائیناس نے جو ہے کہ وہ اون کی ایشو کی جو ساری دنیا تک فوری طور پر پھیلی نیوز کہا تھی دوستو کہ بائیناس کہتا ہے کہ ابھی تک ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ بائیناس کو ہم نے اس نے ٹیرالونہ کو ہم نے ڈی لسٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا اس کے بعد ایک نیوز آتی ہے کیونکہ ظاہری بات لوگ ان کے سپورٹ سینٹر پہ جا کر رابطہ کر رہے تھے مسلسل مسلسل کہ جی آپ ہمیں بتائیں کیا ہونے والا ہے کیا ہونے والا ہے تو پھر اگلی نیوز آتی ہے کچھ دیر بعد کہ بائیناس فیوچر ٹریڈ کے بارے میں انہوں نے خود ہی ایک نیا ایک سٹانس لیا جس کے اوپر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بائیناس فیوچر اچھا اب یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے نو بجے کے بعد ایک نیوز پھر آتی ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم تھوڑی دیر تک آپ کو بتائیں گے حالانکہ یہ سوال نہیں تھا سوال یہ تھا کہ کیا لونہ ڈیلسٹ ہونے جا رہا ہے اس کے بدلے میں جواب آیا کیونکہ ظاہری بات ہے وہ مرضی کے مالک ہیں وہ اس چیز کو آن کرتے ہیں تو دوستو جواب یہ آتا ہے بائیناس کی طرف سے کہ تھوڑی دیر تک ہم آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے کہ اب ہماری فیوچر ٹریڈ کے اوپر کیا پالیسی ہوگی کیا ہمارا سٹانس ہوگا یہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے تو دوستو تھوڑی وقت گزرتا ہے وہ خود ہی ایک نئی اپ ڈیٹ آ جاتی ہے تھوڑی دیر بعد اور وہ اپ ڈیٹ آتی ہے نو بج کے پچاس منٹ پہ کہ بائیناس فیوچر تو ڈی لسٹ کوائن مارجن لونہ پریپیوچرل کانٹریکٹ اینڈ اپ ڈیٹ دہ لیوریج ان مارجن ٹائر فور دہ یو ایو 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 ٹی مارجن لونہ پریپیوچرل کانٹریکٹ بائیناس فیوچرل ویل کنڈکٹ آٹومیٹک سیٹلمنٹ یعنی کہ اس نے سارے جتنے بھی رولز تھے فیوچر ٹریڈ کو لے کر ٹیرا لونہ کے ساتھ جو کانٹریکٹس ہوئے تھے بائیناس نے وہ آج توڑ دیئے ہیں اب یہاں پہ لیوریج کی بھی کچھ کمی کر دی گئی ہے کہیں کسی جگہ پر انہوں نے اتنے ڈیو اینڈ کنڈیشن کہ لہٰذا ابھی آپ فیوچر ٹریڈ نہیں کر سکتے کس کے اوپر بائیناس کے اوپر تو بائیناس میں ٹیرا لونہ کی جو اب تک کی جتنی بھی سیچویشن تھی وہ اتنی بگڑ گئی ہے کہ اب آگے وہ کیا کہتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا پھر تھوڑی دیر بعد ایک اگلی نیوز آتی ہے یعنی کہ آج سارا دن بائیناس کے اوپر ٹیرا لونہ کو اتنا سیریس اور لینا بھی چاہیے ظاہری بات ہے دوستو ٹوپ ٹین رینکنگ کا یہ کوئن تھا جو کریش ہو گیا یوزر کین سٹیل ٹریڈ پھر اگلا اگلا جواب آتا ہے جب لوگ ان کو بار بار پوچھتے ہیں کروڑوں دنیا نے میسج کیا ہوگا کہ یہ ڈیل اس تو نہیں ہونے لگا تو پھر اگلا جواب آتا ہے یوزر کین سٹیل ٹریڈ ٹھیک ہے اب اس کا مطلب آپ سیدھے ہی سمجھتے ہیں اس کا کون سا ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے پھر ایک ٹائم گزرتا ہے دوستو سات بچے پاکستان کے بائیناس سسپینڈ کروس انہوں نے پھر کیا کہا جی کہ بائیناس سسپینڈ کروس اینڈ آئیسولیٹڈ مارجوئنگ بوروئنگ فور لونہ یہ ٹائم ہو جاتا ہے دوستو سات بچے کا بائیناس will close یوزر's positions conduct and automatic settlement and cancel all pending orders اچھا اب جتنے بھی pending orders سے فیچر ٹریڈ کو لے کر کے وہ بائیناس نے کینسل کر دی اب جن کی ٹریڈ کینسل ہوئی ان شہزادوں نے کیا کیا انہوں نے پوری دنیا میں یہ بات پھلا دی یا اپنے عزیزوں میں ادھر ارد گر کے کہ جی بائیناس جو ہے وہ ڈی لسٹ ہونے جا سوری ٹیرا لونہ جو ہے ڈی لسٹ ہونے جا رہا ہے بائیناس کے پلیٹ فارم پہ تو دوستو پہلے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ everything possible ہر چیز یہاں پہ ممکن ہے یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنا کہ جی پتا نہیں ہمیں آگے یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ نہیں ملتی کہ پتا نہیں ٹیرا لونہ اگلے ٹائم پہ یہاں پر ہوگا کہ نہیں ہوگا تو یہاں پر ہمیں ایک خاصی سوچ اپنا نہیں ہوگی تو دوستو سوچ یہ ہوگی کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹیرا لونہ کے ساتھ اگر آج ہمیں اچانک اس صبح یہ اس خبر سننے کو مل گئی ہے کہ بائیناس مارجن ٹو ڈی لسٹ لونہ اور اس کے علاوہ آپ ساری ٹریڈنگ کر سکتے ہیں ٹیرا لونہ کے اوپر بائیناس نے اس کے اوپر ببندی لگا دیا بند کر دیا ہے تو پھر کسی بھی صبح ایزی لی آپ کو یہ بھی سننے کو مل سکتا ہے کہ ٹیرا لونہ کو بائیناس جو ہے وہ ڈی لسٹ کرنے جا رہا ہے اور وہ اتنے سپریم ہے اپنے آپ میں کہ وہ کسی کو یہ چیز بتانے کے اہل اپنے آپ کو نہیں سمجھتے سوہ دوستو اس ویڈیو کا جو اصل مقصد تھا وہ آپ کو یہ بتانا تھا کہ آج بائیناس کے پلیٹ فارم پہ سارا دن ٹیرا لونہ کو لے کر کیا ہوتا رہا لہٰذا بائیناس پر اس وقت تمام فیوچر ٹریڈ کو لے کر بائیناس نے پبندی لگا دی ہے اور اب آگے وہ کبھی بھی اگر اس کو ڈی لسٹ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے جو اس وقت کا رومر ہے کہ کیا ٹیرا لونہ ڈی لسٹ ہونے لگا ہے تو دوستو لیٹس پوز یہ ہو بھی جاتا ہے تو بائیناس کسی سے پوچھے گا نہیں اور ابھی تک فیلال اب تک آج تاریخ بارہ مائی ہے ابھی تک ٹیرا لونہ جو ہے وہ ڈی لسٹ بائیناس پہ نہیں ہوا اب آپ کے ساتھ دوستو اس سے پہلے کہ ہم آج کا کونٹینٹ آف کریں ختم کریں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت یہ لائف سیچویشن آپ کے سامنے چل رہی ہے یو ایس ٹی ایک مرتبہ پھر سے بری حالت کا شکار ہو گیا ہے اور فورٹی ون سنٹ پر آ چکا ہے اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت سا خیال رکھے گا ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں میں آج کل کا جتنا بھی میں آپ سے کونٹینٹ شیئر کر رہا ہوں وہ اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجئے گا تاکہ حقیقت جو ہے اس حالات پینک کی وہ تمام دوستوں تک پہنچیں کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ایسے موقع پر ہر نیوز کاسٹر یوٹیوبر وہ غلط کونٹینٹ مارکٹ میں پھیلا کر لوگوں کی دلازاری کر رہے جبکہ پہلے سے ہی کافی حد تک مارکٹ میں دلازاری پھیلی ہے اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت سا خیال رکھے گا اور کیپ کنیکٹڈ رہنے کے لیے ہمیں ہمارے تمام گروپس میں جوائن کر لیجئے تمام گروپس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ